السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ سب امیت کرتا ہوں کہ سب خیر و آفیت سب دوستو انصاف کیسے کیا جاتا ہے آپ اس ویڈیو کلپ سے معلوم کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کلپ سعودی عرب کا ہے جو کچھ دنوں سے کافی وائرل ہے یہ ویڈیو اس لیے وائرل ہے کہ ایک چوبیس سالہ نوزوان جو کہ اپنے قزن بھائی کا قتل کر دیا تھا کھول کر دیا تھا بحث ہی بحث میں اس کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو پولیس والوں نے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد ان پر عدالت چلائی گئی مقدمہ چلائی گئی تو مقدمے میں ان کو جو ہے سزائے موت سنا دی گئے سزائے موت سنانے کے بعد ان کو جو ہے یہ محلت دے دی گئی کہ مقتول کے گھر والوں سے اگر عطیہ دے کر کے یافر فی سبیل اللہ کے تحت اگر معاف کروا لیتے ہو تو آپ کا یہ سزا واپس لے لی جائے گی جب وہاں پہ مقتول کے گھر والوں سے ملنے کے لیے لوگ گئے ان سے معافی کا درخواست کی تو مقتول کے گھر والوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ ہم معاف نہیں کریں گے یہاں تک کہ سعودی عرب کے برے برے لوگ جو ہے آ کر روٹ پر اتر گئے اور اپنے عزتدار جھبا اور عمام کو اتار کر جو ہے روٹ پر زمین پر رکھ دیئے اور اپنے پاؤں کو باندھ کر کے زمین پر سو گئے اور مٹی سے اپنے بدن کو جو ہے میلہ کر لیے کیوں اس لیے کہ یہ ایسی حالات دیکھ کر کے مقتول کے گھر والے اس چوبیس سالہ نوجوان کو معاف کر دے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مقتول کے گھر والوں نے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا تو اس کے بعد جو ہے قاتل کے گھر کے جتنے پروپارٹی تھے جتنے بھی مانو دولت تھے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو گئے اس کے باوجود بھی جو ہے مقتول کے گھر والوں نے معاف نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس چوبیس سالہ نوجوان کو سزا موت دے دی گئی اور اس چوبیس سالہ نوجوان کو اللہ کا پیارہ کر دیا گیا تو دوستو انصاف یہ ہوتا ہے انصاف قرآن کے مطابق اگر کیا جائے تو آپ کتنا بھی جو ہے آپ کتنا بھی روٹ پر اتر جائے کچھ بھی کر لیں لیکن قرآن کے انصاف کو ٹالہ نہیں جا سکتا اسلام کے جو انصاف ہے اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا اس لئے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلامی شریعت کے مطابق انصاف کرنے والا لیڈر ہم چونے اور اسلامی قانون کے مطابق انصاف کرنے والا نیتا اور ہمارے سماج میں لوگ آئے ہیں تاکہ ہم بھی ایسے انصاف سے جو ہے اپنا حق حاصل کر سکے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا گر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ملیں گے نیکش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ملیں گے